بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر حب رسول بنیادوں میں نہیں ہے اور اس بنیاد اور فاؤنڈیشن کے اوپر یہ تصور صلوح قائم نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تصور صلوح کوکلا ہے اور اس کا ایمان اور محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں اس لئے کہ کائنات کے سب سے بڑے پیر آزم جو ہیں وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ وہ یوزکیہم کا جو وظیفہ لے کر آئے وہ یوزکیہم کے ذمہ داری جو آپ لے کر آئے ہیں کہ دلوں کو پاک کرتے ہیں نفسوں کو پاک کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک پیر اور ایک شیخ وقت کی اہم جو ذمہ داری اور وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمائی اور پھر یہ سلسلہ اگر امت کے اندر چلتا رہا تو آج تک جتنے بھی روحانی سلاسل پیدا ہوئے اور جتنے بھی مشایخ جو دنیا کے اندر ابرے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ حب رسول کی جو ہے وہ لڑک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بے شک یا جو حب رسول جو ہے یہ تصویر سلو کی فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے اور اس بنیاد کی وجہ سے جو ہر شیخ وقت اور ہر سالک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ اور مستانہ ہوتا ہے اس لئے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے پیرے کامل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بخاری کے حدیث ہے کہ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن ہی ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہاں تک کہ اس کی اولاد سے اس کے والدین سے اور یہاں تک کہ پوری کائنات سے بھی زیادہ میں اس کی نظر میں محبوب ہو جاؤں جب اس مقام محبت پر وہ پہنچتا ہے اب یہ ایمان کامل اس کے پاس آ گیا اور ایک سالی کے لئے ایمان کامل تو سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ کامل ایمان کے بعد تو اب کامل محبت کا راستہ تیہ کرے گا اگر ایمان ہی کامل نہیں ہے اور اسی کے اندر نقص موجود ہے تو اگر محبت کا راستہ تیہ کرنا اور آگے ساری مناظر سلوک کی سیڑھیاں عبور کرنا وہ کوئی آسان نہیں ہے لہذا کامل ایمان جو ہے وہ حب رسول کے بغیر ممکن نہیں اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی کو جب اپنا محبوب بناتا ہے تو اس میں عام طور پر تین چیزیں دیکھتا ہے ایک تو اس کا جمال دیکھتا ہے اگر اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ یہ اس کی دل کو اگر چھو گیا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کی عشق اور محبت کرنے لگتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ کمال کو دیکھتا ہے کہ اس میں کمال کیسے ہیں اگر ایسے کمالات ہیں کہ جن کمالات کے سامنے اس کا سر جھگ گیا کہ یار کمال ہے بھی ایسے کمال تو کبھی دیکھے نہیں تو یہ اس سے امپریس ہو کر وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور تیسرا جو ہے نوال یعنی احسان تو احسان اور نوال جو ہے اس کا کوئی ایسا ہے اس کے اوپر پڑا کہ جس کی وجہ سے یہ اس کا دل دادا ہو جاتا ہے تو یہ تین بنیادیں ہیں کہ جمال ہے کمال ہے اور نوال ہے ان تین بنیادوں کی وجہ سے کسی کوئی اپنا محبوب بناتا ہے اور یہ تینوں کی دنوں چیزیں بدرجہ عتم اگر کسی شخصیت میں دنیا کے در موجود ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے آپ جیسے جمال انسانیت نہیں دیکھا نہیں بلکہ خود جو ہے وہ حسان بن صحابیٰ دیکھ شیر کہتے ہیں کہ وہ احسنا منکا لم ترقت اینی واجمل منکا لم تلد النساؤ کہ میری آنکھ نے آپ جیسا سین دیکھا ہی نہیں ہے اور یہاں تو میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور ایک روایت میں اینن کے لفظ ہے کہ وہ احسنا منکا لم ترقت اینن کسی آنکھ نے بھی آپ جیسا سین دیکھا نہیں ولم ترقت قطو اینی واجمل منکا لم تلد نساؤ اور آپ جیسا خوبصورت کسی مانے کا بھی جیسا نہیں خلقت مبرنم من کلی آئی بین آپ کو اللہ نے عیبوں سے ایسا پاک کر کے پیدا کیا ہے کہ کان نک قد خلقت کما تشاؤ جیسا کہ آپ نے خود پیدا ہونا چاہا ظاہر کہ انسان خود کیسا چاہتا ہے سب سے زیادہ باجمال اور سب سے زیادہ باکمال بننا چاہتا ہے تو فرمائے جیسی آپ کی چاہت و منشاہ تھی اللہ تبارک و تعالی نے ویسی سانچے میں آپ کی تخلیق کر دی سبحان اللہ تو آپ کے جو ہے کمالات اور حسن جمال کا عالم یہ تھا تو لہذا ایسا تھی اتنی حسین محبوب کو کوئی محبوب نہ بنائے یہ جو وہ زد اور اناد اور حسد ہی تو ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ پیچھے اڑ جائیں لہذا یہ کہ ابو جائل کی آنکھ اس حسن جمال کو پہچانتی تو ہے لیکن مانتی نہیں تھی عطبہ شہبہ کی نگاہوں نے وہ حسن جمال کے رانائیہ دیکھی اس کو پہچان تو لیا لیکن اس کو مانا نہیں اور ایمان پہچاننے کا نام نہیں تھا اور ایمان ماننے کا نام تھا اس لئے وہ مومن نہ ہو پائے اسی طریقے سے آپ کا کمال آپ کے کمال کی حالت یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں خود فرمائے کہ آنا نبی الانبیاء میں عام امتوں کا نبی نہیں میں تو سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں کیونکہ سارے نبیوں نے میری اقتضا میں نماز پڑھی کیونکہ کہ عصرہ اور میراج کے سفر میں بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تو آپ امام الانبیاء بن گئے جو انبیاء اپنی اپنی ذات میں اتنے کمالات لائے ہیں کہ جناب نگاہ نہیں اٹھتی اس کی طرف اور آپ ان سب کے امام ہیں اور سارے نبیوں کے کمال تو آپ میں ہے ہی ہیں اس کے علاوہ ایکسرہ کمال اللہ نے آپ کو اتنے دیا ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے رہا محبت میں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن کہ تو تنہ داری کوئی کہ یوسف کا حسن ہو یا عیسیٰ کے دم ہو یا موسیٰ کے کمالات ہو سارے انبیاء کے کمالات جمع کر کے ایک محمد کی ذات پر جمع کر دی فرمایا کہ یہ آپ کے کمالات کے عالم پھر آپ کا نوال آپ کا احسان پوری انسانیت پر یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ آنا مولم میں مولم بن کے آئے ہوں میں مولم بن کے آئے ہوں اخلاق کا بھی مولم علم کا بھی مولم اور ایسا مولم انسانیت بن کے آئے ہوں کہ گویا کہ انبیاء نے بھی آپ ہی کے علم سے حصہ پایا اللہ اکبر آپ ہی کے علم سے حصہ پایا اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالمِ عروا کے در روحوں کو جمع کیا تھا اور پہلا سوال کیا تھا کہ وہ کہا تھا کہ سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ سوال کیا تھا تو ساری روحیں ایک دوسرے کا موت اکنے لگیں کسی کو جواب پتا ہے نہیں کہ اللہ پوچھے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا جواب ہے تو سب سے پہلے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اس کا جواب دیا بلا شعبہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اللہ اکبر جب آپ نے یہ جواب دیا تو آپ کا جواب جب انبیاء کی عروا نے سنا ہے تو انبیاء نے پھر آپ کی اس جواب کو دھورایا سب نے کہا بلا یہاں تھا کہ عالمِ عروا کے اندر ایک شور مچ گیا ایک وویلہ ہو گیا بلا بلا کے نارے لگنے لگے بلا شعبہ آپ ہی ہمارے رب ہیں بلا شعبہ آپ ہی رب ہیں تو وہ عالمِ عروا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے مولمِ انسانیت ہونے کا شرف آپ کو عطا کر دیا کہ آپ نے جو جواب دیا اس جواب سے انبیاء نے جواب سیکھا بے شک تو یہ آپ کا نوال کہ ایسا احسان اور نوال آپ کائنات پر پھر ایسی شریعتِ حقہ لے کے آئے اور اسے کامل دینِ اسلام لے کے آئے کہ اس کامل دین کے بعد مزید کوئی گنجائش نہیں اور ختمِ نبوت کا تاج پہن کر آئے کہ آپ نبوت کے سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم ہو گئے اب آپ کے بعد کوئی ایک بھی کمال ایسا باقی نہیں ہے کہ جس کمال کو دکھانے کے لئے کوئی نبی لانا پڑے بے شک لہٰذا آپ کو ختمِ نبوت کا تاج پہن دیا تو آپ کے جو ہے یہ کمالات ہیں آپ کے یہ نوال ہیں آپ کے یہ جو ہے گویا کہ جمال ہیں کہ جس کے نتیجے میں حق بنتا ہے فطرت کا تقاضہ ہے کہ محبوب اگر دنیا میں بنائیں تو محمدِ مصطفیٰ کو محبوب بنائیں اس کے علاوہ کسی اور کو محبوب بنائنا یہ کسی انسان کی احماقت ہو سکتی ہے کسی انسان کی دانشمندی نہیں موسیقی موسیقی